انوشے رحمان صاحبہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر ہے رزرف سیٹ پہ ہیں لاہور سے ہیں یہ منسٹر آف سٹیٹ فر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہیں ابھی ریسنٹ لین انہوں نے ایک سمری موو کی ہے پرائم سٹر صاحب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انچارج منسٹر کا بھی وہ جو مجھے اختیار دے دیا جائے جو منسٹر آف سٹیٹ ہے اس کے پاس جو انتظامی امور اپنی منسٹری کے چلانے کا اختیار نہیں ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ارنام منسٹر ہوتا ہے جنئر منسٹر ہوتا ہے تو وہ تو سمری ان کی ریجیکٹ ہوگی اچھا اب یہ کر کے آ رہی ہیں انہوں نے ازہار صاحب اپنی منسٹری کے اندر یہ ان کا ایک ادارہ ہے نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن مینجمنٹ جی نٹی سی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کروایا ہے جی نٹی سی اس کا ایک نوٹیفکیشن ایشو کروایا ہے اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو انہوں نے اس کا چیئرمن ڈیکلیئر کروا دیا ہے چیئر پرسن ہونا چاہیے لیکن اس کے لکھا ہوگا ہے اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکتے ہیں تو وہ انہوں نے اس کے بعد اس کے ایک تین میمبر بورڈ ہوتا ہے اس کا جو ایک مینجنگ ڈریکٹر بھی ہے نٹی سی کے برگیٹر صاحب ہے سپیشل سیکرٹی فینانس جو ہیں وہ بھی اس کے یہ تری میمبر جو بورڈ ہے اچھا اس میں جو مزاک کا حیث بات ہے جو مینجمنٹ بورڈ ہے نٹی سی کا جو ان کا جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے دو چیئرمن اور ایم ڈی ایک اندر نہیں ہو سکتے یہ جو منسٹر صاحبہ نے یہ وائولیشن آف جو ایکٹ ہے نٹی سی کا اس حوالے سے کی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پوچھا میں نے کہ وجہ کیا ہے یہ کیوں اس بورڈ میں انہوں نے یہ اس کی چیئرمن شیپ لی چیئر پرسن شیپ لی تو اس پہ یہ تھا کہ چونکہ ساری کی ساری ڈیسیئن میکنگ آپ جب آپ چیئر کر سکتے ہیں کہ ایک بورڈ کو چیئر کرتے ہیں وہ آپ انفلنس کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ آپ نے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ اور ایک انڈرسٹرنگ آپ کو ایک فیکٹ آپ کے ساتھ چیئر کروں اس کے جو زیلی ادارے ہیں آئی ٹی منسٹری کے اظہار صاحب یونیورسل سرورس فنڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کافی لمبا چوڑا فنڈ ہے اس کے دارے ٹیلی فون انڈرسٹری آپ پاکستان ہے پاکڈیٹا کوم ہے ٹیلی کوم فونڈیشن ایک ادارہ ہے ایک اور ادارہ ہے پاکستان سوفیر ایک سپورٹ بورڈ یہ پچھلے دو سال سے مختلف اوقات میں ان کے جو چیرمین ہیں یا امڈیز ہیں وہ نہیں ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی اس کی بھی ایک بجاہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے جو ہینڈ پک لوگوں کو یہ پوزیشن ایڈ ہاک بیسز پہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ عادت تو میہ سب سے آئی ہوگی وہاں پہ جو بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سلیر وٹو صاحب ہے آئی ٹی منسٹری کے سپوکس پرسن میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا یہ پروسس چل رہا ہے یہ جو پوزیشنز خالی ہیں جس میں یونیورسل میں نے پوچھا ایک پوزیشن ہے یونیورسل سرفرز فنڈ کا کوئی ہیڈ نہیں ہے اکتوبر دوزار سولہ سے پوزیشن کھا لی ہے اسی طرح سپٹیمبر دوزار سولہ سے پاک ڈیٹر کام کی اسی طرح جولائی جولائی دوزار سولہ سے ٹیلی کوم فورنیشن کی پوزیشن کھا لی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھے بندے دونڈنے ہیں لہذا اس کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ چل رہا ہے یہ جو نٹی سی کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کو ضرورت پڑی وہ کہتے ہیں جی ایکس افیشیو ہے میں نے ان کو پھر یہ دکھایا اس کا نوٹیفیکیشن میں نے کہا پھر نوٹیفیکیشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے انوشہ صاحبہ کی وہ آپ اس کی منسٹر بھی ہے آئی ٹی کی لیکن یہ جو ایڈ ہاک بسنس پہ یہ معاملہ چلاتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ میاں صاحب ہمارے پرانے پرائیم میریسٹر جیسے ازاد صاحب کیتے ہیں